مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیح عالم اور بزرگ بزرے ہیں کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین بہت بڑے تاجر تھے آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مشتبہ چیزوں سے یعنی ڈاؤڈ فل اور سندے جنک شک جس سامان میں جس چیز میں انہیں شک اور شبہ ہوتا تھا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے ایسی چوزیں سو بھی مکمل پرہز فرماتے تھے ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک کپڑا بنوا کر سپلائی کیا اور کپڑا کافی قیمتی تھا کافی مہنگا کپڑا تھا ایک تاجر کو وہ کپڑا فروخت کرنے کے لیے بھیجا اس تاجر نے یہ دیکھا کہ فلحال اس کپڑے کے دام ذرا سستے ہیں اور کچھ مہینوں بعد اس کے دام زیادہ ہو جائیں گا تو کپڑا فروخت کرنے سے روک لیا تاکہ کچھ عرصے کے بعد زیادہ بیچنے سے زیادہ رقم وصول ہو کچھ مہینوں کے بعد جب لوگوں کی ضرورت بڑھی تو انہوں نے دام بڑھا کر کپڑا بیج دیا اب جب زیادہ رقم لے کر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص وہ سلس پرسن پہنچا اور خوشی سے بتایا کہ اس کے کچھ عرصہ روک دینے اور کچھ قیمت بڑھانے سے زیادہ دام وصول ہوئے ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا فرمایا کہ اللہ کی پناہ آپ نے تو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یہ کہہ کر خفا ہو گئے فرمایا کہ اس مال میں اشتباہ پیدا ہو گیا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا لوگوں نے اپنے مجبوری کی وجہ سے زیادہ رقم دی ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ اس نفع پر خفا ہوئے کہ چونکہ اس نفع میں شبہ پیدا ہو گیا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا لہٰذا یہ مال میں نہیں لوں گا یہ میرے کام کا اب نہیں ہے فرمایا جاؤ یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو اس لیے کہ جب لوگوں کو ضرورت تھی تو تمہیں اسی وقت یہ چیز مقررہ قیمت پر بیچنی چاہیے تھی اصل رقم اور نفع سارا مال جو ہے آپ نے تقسیم کروا دیا دیکھئے یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچاتے تھے یعنی ایسی چیزوں سے بھی بچتے تھے ایسے مال سے بھی بچتے تھے جس میں شک ہو جس میں لیک آف کلیریٹی ہو سندے ہو شک و شبہ ہو قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اتْطُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَعَادٍ فَلَا اِفْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیرِ خدا کا نام لے کر زباہ کیا گیا تو جو ناچار ہو نہ یوں کے خواہش سے کھائے اور نہ یوں کے ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یہاں آیت میں چار چیزوں کا بیان ہے پہلی چیز ہے مردار دوسری چیز ہے خون تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت جبکہ چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا جانے والا جانور اس کی تفصیل یہ ہے مردار پہلی چیز ہے مردار یعنی جو حلال جانور بغیر زباہ کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو جیسے مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے زباہ کیا ہو یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر زباہ کیا گیا ہو یا گلہ گھونٹ کر یا لاتھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو یا وہ بلنگلی سے گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے دوسری چیز ہے خون یعنی خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون زباہ کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں تیسری چیز ہے خنزیر اس کا گوشت پوشت بال ناکن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام کسی کو کام میں لانا جائز نہیں غیراللہ کے نام کا زبیحہ یہ چوتھی چیز ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جانور زباہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اور جس جانور کو غیراللہ کا نام لے کر زباہ کیا جائے وہ حرام و مردار ہے البتہ یہاں میں ایک ضروری وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ڈاؤٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زباہ فقط اللہ تعالیٰ کی نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا جیسے یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا ولیمہ کا دنبا یا جس کی طرف سے وہ زبیحہ ہے اسی کا نام لیا مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے زباہ کر رہا ہوں یا جن اولیاء کے لیے عیسال سواب مقصود ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے کیونکہ زباہ سے پہلے یا زباہ کے بعد غیر کی طرف منصوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو جیسے ہم اپنی عام گفتگوں میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منصوب کرتے ہیں مثلا نیو کہتے ہیں کہ زہر کی نماز جنازہ کی نماز مسافر کی نماز امام کی نماز مقددی کی نماز بیمار کی نماز اونٹوں کی زکاة اور کعبہ کا حج وغیرہ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز زکاة اور حج وغیرہ میں کفر و شرق اور حرمت تو در کنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منصوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا لہذا جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت متحرہ پر سخت جرعت کرتے ہیں اب چونکہ پچھلے مہینوں میں خاص طور پر ایک کافی ٹرنڈ چل رہا تھا اور طرح طرح کے شکوک و شبہات اور بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس حوالے سے میں کچھ اپنی رائے اور کچھ نظریہ رکھنا چاہوں گا ذرا چلتے چلتے اس پر بھی غور کر لیں کہ اگر کسی سامان پر لفظ حلال لکھا جاتا ہے کسی پروڈکٹ پر کسی سامان پر لکھا جاتا ہے تو میری سمجھ میں اس لفظ سے کسی کو دقت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ حلال سامان کو ناپسند کرتے ہیں اور ایسا سامان استعمال میں نہیں لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ لکھا دیکھ کر ایسے سامان کے استعمال سے پرحز کر سکتے ہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں جھٹکا کہہ کر حلال نہ کھلا دے یہ خود جو حلال پروڈکٹ اور اس نام سے جن کو تکلیف ہے ان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور حلال سامان حلال کھانے والوں کے لیے حلال ہے اور جھٹکا پسند کرنے والوں کے نزدیک جھٹکا جو کہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے اس لیے وہ حرام کھا سکتے ہیں ان کو پورا پورا عدیکار ہے اور جن دھرموں میں گوشت کھانا منع ہے ان کو نہیں کھانا چاہیے اور ان کو کھانے پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے اور جو کھاتے ہیں انہیں نہیں کھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے اور کسی نے کہا کہ حلال سامان یہ بہدباؤ ہے یہ دسکرمینیشن ہے تو میں نے کہا کہ کسی کو کچھ کھانے اور نہ کھانے پر مجبور کرنا یہ کون سے مساواد ہے یہ کون سے ایکوالیٹی ہے اب آپ حلال کے فائدے اور حرام کے نقصانات کو ملاحظہ کریں حرام اور ناپاک چیزیں ستری نہیں ہوتی ہیں بلکہ گندی ہوتی ہیں اور گندی چیزیں انسان کے لیے ہانکارک یعنی انجوریس اور نقصاندے ہوتی ہیں جبکہ حلال صاف ستری اور پاکیزہ چیزیں ہلدی ہوتی ہیں ان میں نقصان پہنچانے والے اثرات ختم کر دیے جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں حرام اور ناپاک اور گندی چیزوں کے کھانے سے آدمی میں گناہ اور جرم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اچھے کام یعنی نیک عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے حرام اور گندی چیزیں کھانے والا پورے گھر اور سماج کے لیے خطرہ اور برا بن جاتا ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والا گھر اور سماج کے لیے امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے حرام اور ناپاک چیزیں کھانے والا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے حرام اور ناپاک چیزیں کھانے والا عبادت کا شوق اس کے دل سے نکل جاتا ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والا اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے حرام اور ناپاک چیزوں کا استعمال بندے کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال بندے کو جنت کی بہاروں کا حق دار بنا دیتا ہے حرام اور ناپاک چیزیں کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جبکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے حرام اور گندہ مال کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور رسول کی لانت برستی ہے جبکہ حلال اور ستھرہ مال کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برستی ہے حرام اور گندہ مال کمانے والے کے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے جبکہ حلال اور ستھرہ مال کمانے والے کے کاروبار میں برکت اتاری جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں حلال عطا فرمائے اور حرام سے بچائے آمین بجاہی سید المرسلین